بسم اللہ الرحمن الرحیم سادھ حسین رجوی صاحب کی رہائی کے کیس کے حوالے سے آج جو سماعت تھی اس کے بارے میں کیا ہوا آپ میں سے کافی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ سادھ حسین رجوی صاحب کے کیس کی سماعت کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی تک ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچی یہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کیوں نہیں پہنچی یہ بھی میں بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں نے مجھے وارس ایپ کے اوپر بھی سوال کیا اور کچھ بھائی سوچ بھی رہے ہوں گے کہ سادھ حسین رجوی صاحب کے کیس کی آج جو سماعت تھی اس حوالے سے کوئی پیٹنٹ کوئی مرکز سے تصدیق شدہ حبر کیوں نہیں مل پا رہی تمام طرح چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈیسکس کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے متعلق حافظ صاحب حسین رجوی صاحب کے کیس کے متعلق پال پال کی حبر آپ لوگوں کو مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں تو ابتدائی طور پر جو آج کی سماعت تھی ابھی تک نہیں ہو سکی سماعت تحیر کا شکار ہے اور بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ بارہ سے دو بجے کے درمیان حافظ صاحب حسین رجوی صاحب کے کیس کی سماعت ہوگی آپ تک کی یہی اپ ڈیٹ ہے باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی اپ ڈیٹ دیتا ہے اس سوالے سے تو وہ سمجھیں فیک ہے جیسے ہی کنفرم شدہ کوئی رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گی اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جب تک کوئی اپ ڈیٹ آتی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ